اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور عبرت اثر داستان ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بوک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں آج بھی ہر سرد رات کو جب تیز ہوائیں چلتی ہیں مجھے نین نہیں آتی وہ رات بھی بڑی سرد اور وحشتناک تھی وادی کی یخبستہ ہوائیں گھر کے بند دروازوں سے سر پھوڑ رہی تھی کمرے میں آتش دان سلگ رہا تھا اور نرم کرم پستر پر میرے بھائی شہاب کے دونوں بچے اپنی ماں کے ساتھ لیٹے ہوئے سو رہے تھے رات کے دو بچ چکے تھے لیکن بھائی جاگ رہے تھے مجھے برابر والے کمرے سے ان کے ٹہلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اتفاق ہے مجھے بھی نین نہیں آ رہی تھی اور بھائی کے قدموں کی آہٹ میرے دل میں گھبرہت پیدا کر رہی تھی یہ آج رات کی بات نہ تھی عرصہ دراز سے میرے بھائی کا یہی معمول تھا جب ساری مخلوق سوئی ہوتی وہ جاگ رہے ہوتے اور اپنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر ماضی کی یادوں سے کشتو خون میں مصروف رہتے میں جانتی تھی کہ ایسا کس وجہ سے ہے اور کس کی یادیں ان کو شب بھر سونے نہیں دیتی وہی جو مر کر بھی ان کی یادوں میں زندہ تھی مہکتے گلابوں کی مانت ترو تازہ تھی اس ستم گھر کی روح نے ہم دونوں بہن بھائیوں کے اندر بسیرہ کر لیا تھا اور وادی کی تیز ہواوں کے ساتھ وہ ہم کو جگانے آ جاتی تھی ان دنوں ہم نے بیئے کا امتحان دیا تھا کوئی مصروفیت نہ ہونے کے سبب ہم بہن بھائی بور ہو رہے تھے تب ہی والدہ نے کہا کہ مامو کے پاس چلے جاؤ ہمارے مامو سوات میں کئی باہوں کے مالک تھے ان کے پاس کئی ٹرک بھی تھے جس پر وہ اپنا مال لوٹ کر شہر لے جایا کرتے تھے بس سے اتر کر ہم گاؤں کے تیڑے میڑے مگر سرسبز و شاداب راستوں پر تیزی سے دوڑتے رہتے تھے مدد بعد ہم دوبارہ ان خوبصورت راستوں کو دیکھ رہے تھے سیب، خوبانی اور آلوچے کے درخت مہک رہے تھے چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے فطرت اپنے پورے عروج پر تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ گاؤں کتنا خوبصورت ہے ہمارے شہر میں کیا رکھا ہے گاڑیوں کا شور و غل، کارخانوں کا زہریلا دھوان جہاں زندگی مشین جیسی تھی اور اس جنت جیسی وادی میں نہ ٹریفک کا شور، نہ دھوان اور نہ مشینوں کی گڑگڑا ہٹ جب ہم باغوں سے گھرے ہوئے مامو کی خوبصورت گھر کے سامنے پہنچے اس وقت دن کے گیارہ بچ رہے تھے میں تو دوڑتی ہوئی نانی امہ کے پاس چلی گئی جو برامدے میں بیٹھی تھی جبکہ بھائی شہاب ممانی کو سلام کرنے کچن پہنچے ممانی نے بچپن میں شہاب بھائی کو گود لیا تھا اور تین سال بعد جب وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تو والدہ شہاب کو واپس لے آئی تھی تاہم شہاب اب بھی ممانی کو اپنی ماں کے جیسا چاہتا تھا کچن سے کھانے کی اشتہاں انگیز خوشبویں آ رہی تھی اور جو کھانا بنا رہی تھی بھائی شہاب کے خیال میں وہ بھلا ممانی جان کے سوا اور کون ہو سکتا تھا ان کی پشت دروازے کی طرف تھی سرخ شال اوڑے ہانڈی میں چمت چلا رہی تھی شہاب اسے ممانی ہی سمجھا تھا حالانکہ وہ ان کی صاحبزاتی رابیہ تھی جو قد و قامت میں اپنی ماں جیسی ہو چکی تھی لیکن ہم تو بہت سالوں بعد یہاں آئے تھے اس دوران رابیہ بڑی ہو چکی تھی یہ تو خیال ہی نہ رہا تھا تب ہی بھائی نے ممانی امی کر کے پیچھے سے اپنی باہوں میں اس کو لے لیا گھبرا کر رابیہ مڑی تو بھائی کو تو پسینہ آ گیا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو وہ بکھلا کر پیچھے ہٹ گئے سرخشال فسل کر رابیہ کے کندھوں سے گر گئی دھانی لباس میں اس کا بدن تھر تھر کام پرہا تھا بھائی کی اس اچانک حرکت سے وہ بیچاری تو ڈر گئی تھی ذرا سا سنبھلی تو ہوش آیا سامنے ایک نوجوان کو کھڑا پایا اس کی آنکھوں میں بہت غصہ تھا بھائی بھی وہ کھلا کر کجن سے باہر نکل آئے تب ہی سامنے سے ان کو ممانی آتی دکھائی دی اب شہاب ان کو کیسے بتاتے کہ کیا حدثہ ہوا ہے کہ اب وہ اندر قدم رکھنے کی حمد بھی نہیں کر رہا تھا رابیہ کے ہوش سنبھالنے کے بعد اس کی ہم سے یہ پہلی ملاقات تھی اس کے نگاہوں میں ہر وقت غصہ رہتا تھا کیونکہ شہاب سے غلطی ہی ایسی سرزد ہوئی تھی یہی وجہ تھی کہ رابیہ نے اس کے بعد خود کو شہاب بھائی سے دور رکھا شاید وہ بھائیہ کو کوئی برا انسان سمجھ چکی تھی وہ تو اب ان کے سامنے آنے سے بھی ڈرنے لگی تھی انسان جب زیادہ کسی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے نا تو یہ دوری اس کی کشش کو اور بھڑا دیتی ہے بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا جس قدر رابیہ ان سے دور رہتی اتنی ہی وہ ان کو اچھی لگتی وہ اس کو اکثر دور سے ہی دیکھتے رہتے کہ اپنی ماں سے ہس ہس کر کیسے باتیں کرتی ہے تب اس کی مسکوراہت اس کے حسن میں چار چاند لگا دیتی تھی اور اس کے یاکوتی ہونٹوں پر دانت موتیوں کی مانے جگمکہ اٹھتے تھے میرے مامو کی یہ اکلوتی صاحب ذاتی اتنی پیاری تھی کہ اس کی حسی ہمارے دلوں میں اجھالا کر جاتی تھی لیکن جتنے دن ہم سوات میں رہے شہاب بھائی اپنی اس کزن سے بات کرنے کو ترستے رہے اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوتا تھا گھر میں حسی خوشی کا ماحول نہ بن سکا شہاب کے ہوتے تناؤ کی صورت رہنے لگی تب ہی شہاب بھائی صبح صویرے اٹھ کر مامو جان کے ساتھ ٹرکوں کے اڈو پر چلا جاتا تھا دوپہر کو اگرچہ سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے لیکن رابیہ اس وقت بھی پلیٹ میں کھانا ڈال کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی ایک دن تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رابیہ کی کمرے میں بہترین شائری عدب موجود ہے ہمارا خیال تھا کہ وہ گاؤں کی انپڑ لڑکی ہے اس کو بھلا علم و عدب سے کیا سر و کار لیکن ہمارا خیال غلط تھا ممانی دن بھر گھریلو بکھیڑوں میں مصروف رہتی تھی مامو دن رات کاروبار میں مگن ہوتے تھے میں نانی اممہ کے پاس گھوسی رہتی نہیں تو رابیہ سے باتے کرتی یوں شہاب بھائی یہاں آ کر تنہائی کا شکار ہو گئے وہ سارا دن وادی میں آوارہ گھومتے اور پچتاتے کے اندھا دھند رابیہ کو ممانی سمجھ کر گلے مل گئے اور اب یہ لڑکی ان کو تو صفائی کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی مگر ناراض رہ کر مسلسل سزا دیے جا رہی تھی مگر پھر خدا نے انہیں صفائی کا موقع فراہم کر ہی دیا ایک روز جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے شہاب بھائی باغ میں گئے وہاں رابیہ کرسی ڈالے بیٹھی تھی ہاتھ میں کتاب تھی دفت تن بوندہ باندھی شروع ہو گئی یک دم بادل زور سے گرجا وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی تب ہی بھائی نے کہا ڈرو مت بجلی یہاں نہیں گرنے والی بجلی کا کیا بھروسہ رابیہ نے جواب دیا تو میرے بھائی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع مل گیا مافی چاہتا ہوں اس روز میں آپ کو پشت سے ممانی سمجھا اور آپ تو جانتی ہیں کہ میں ان کو ماں کا درجہ دیتا ہوں اس لئے اس روز غلطی میں آپ کو تھام لیا وہ بولی چھوڑیے آئندہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد ہی کسی کو تھامیے گا تو آپ نے مجھے ماف کر دیا کیا باری شروع ہو گئی ہے اندر چلیں اس نے مافی کی بات کو نظر انداز کر دیا لیکن بھائی کے ساتھ قدم پا قدم چلتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی تو محسوس ہو گیا کہ مافی کو قبول کر لیا گیا ہے تھوڑی دیر بعد وہ چائے کا کپ لے کر آ گئی بھائی نے کپ لے لیا اس روز ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار گر گئی اب شہاب بھائی جب مامو کے ساتھ دوپہر کو گھر لوٹتا اس کی آنکھوں میں ان کے لیے انتظار کے چراغ روشن ہوتے بھائی تو اتنے خوش تھے کہ عالم بیداری میں ہی نہ جانے کتنے خواب دیکھ ڈالے ہم دو ماہ سے زیادہ مامو کے گھر ٹھہ رہے تھے تب ہی امی کا خطہ آ گیا کہ اب آ جاؤ ہم تمہارے لیے اداس ہیں جب ہم واپس چلنے کو ہوئے میں نے رابیہ کی طرف دیکھا وہ بہت اداسی سے شہاب بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی میں اور بھائی کافی دن اداس رہے اور سوات میں گزارے ہوئے دنوں کی باتیں یاد کرتے تھے تین ماہ گزرے تھے کہ مامو کے گاؤں سے کسی رشتہ دار کی شادی کا کارڈ آ گیا بھائی کارڈ پا کر تو نحال تھے کہ پھر سے گاؤں جانے کا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا ہمارے گھر سے بھائی ہی جا سکتے تھے سو وہی شادی میں شرکت کے لیے گئے یہ دوسرے مامو کے بیٹے کی شادی تھی گاؤں میں شادیاں سادگی سے ہوتی ہیں لیکن اس گھر میں یہ پہلی خوشی تھی سو شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی شہاب بھائی اس بار چھوٹے مامو کے مہمان تھے انہی کے گھر ٹھہرے تھے مہندی والی رات آ گئی چھوٹی مامو کے گھر سے لڑکیاں چلیں تو دولہ کے چھوٹے بھائی نے شہاب بھائی سے کہا کہ تم بھی چلو گاؤں کے رواج کے مطابق لڑکیاں اکیلی گھر سے نہیں نکلتی تھی لہٰذا یہ دونوں ان کے ساتھ مگر ان سے تھوڑا سا آگے چلتے جا رہے تھے دو چار گھروں کے بعد لڑکیاں رابیہ کے گھر گئیں اس کو بھی ساتھ لینا تھا رات اگرچہ چاندنی تھی لیکن بادنوں کی وجہ سے کچھ اندھیری تھی رابیہ کو ساتھ لے کر لڑکیاں باہر آئیں رابیہ ٹھہر کر اپنی چادر درست کرنے لگی جب اس نے چادر کو اچھی طرح اوڑ لیا تو شہاب نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی تب شہاب کو لگا جیسے وہ انہی کی وجہ سے بہانے سے ٹھہر گئی تھی وہ چند منت ٹھہر کر بھائی کو دیکھتی رہی لڑکیاں آگے نکل گئیں تو عدیل کی آواز آئی یار شہاب چلو بھی اب کیا کر رہے ہو شاید ان کی چپل ٹوٹ گئی ہے شہاب بھائی نے گھبرا کر بہانہ کیا رابیہ کو بھی احساس ہوا کہ وہ لا شعوری طور پر ایک دوسرے کی خاطر چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے تب ہی وہ دوڑتی ہوئی جلدی سے لڑکیوں کے جھرمت میں داخل ہو گئی لڑکیاں دلھن کو گھیرے ہوئی تھی اور مہندی لگائی جا رہی تھی بے اختیار شہاب نے اپنا ہاتھ رابیہ کے سامنے کر دیا مہندی کا تھال اس کے سامنے رکھا تھا اس نے انگلی سے بھائی کی ہتھیلی پر مہندی لگا دی وہ رات شہاب بھائی کی زندگی کی ایک یادکار رات تھی جب یہ دونوں رشتہ دار لڑکیوں کو ہجرے میں پہنچا کر آئے تو رابیہ کا چہرہ بھی آنکھوں میں تھا کیونکہ اس نے بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سب لڑکیوں سے اچھی لگ رہی تھی شادی کی تقریب ختم ہوئی تو اس کا بڑے مامو کے گھر جانا ہوا جہاں رابیہ سے آلوچے کے باغ میں ملاقات ہو گئی شہاب بھائی نے اسے بتا دیا کہ وہ کل واپس جا رہے ہیں رابیہ نے انہیں بتایا کہ امی جان کہتی ہیں جو گھرداماد بنے گا میں اسی سے بیٹی کی شادی کروں گی اور اس کا پولیس انسپیکٹر ہونا بھی شرط ہے شہاب کیا تم یہ شرط اپنے والدین سے منوا نہیں سکتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شرط کی بھینٹ چڑ جائیں یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے بھائی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں رابیہ ہر قیمت پر یہ ملازمت حاصل کروں گا شہر آکر بھائیہ نے اببو سے کہا کہ پولیس میں نوکری کرنا چاہتے ہیں رشوت بھریں یا سفارش کروائیں جس طرح بھی ہو اس کو پولیس انسپیکٹر بنوا دیں والد نے کافی کوشش کی دوسرے محکموں میں تو اچھی ملازمت مل سکتی تھی لیکن پولیس کے محکمے میں نہیں مل سکی امی جان رابیہ کو بہو بنانے پر خوش تھی والد صاحب بھی راضی تھے وہ مامو کے گھر رشتے کاندیا لے کر دو تین بار گئے بھی لیکن ممانی کی عجیب شرائط کے سبب بات نہ بنی پولیس کی ملازمت دلوانا ابو کے بس کی بات نہ تھی والدہ اور نانی نے منت سماجت کر کے ممانی سے یہ شرط ہٹوائی مگر گھر داماد والی شرط پر وہ بدستور اڑی رہی کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اس کو تو خود سے کبھی جدا نہیں کروں گی دراصل یہ تو ممانی کا صرف بہانہ تھا وہ اسی بہانے ہمیں ٹالنا چاہتی تھی ادھر والد صاحب کو یہ شرط منظور نہ تھی اور گھر داماد بننے پر تو بھائی بھی تیار نہ تھے وہ کیوں کر بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور مامو کے گھر جاتے مامو ممانی خاموش تھے تو ہم نے یہی سمجھا کہ وہ کچھ اور منت سماجت کروا کے یہ رشتہ ہم ہی کو دیں گے بھائی وہاں جاتے ممانی اسی طرح پیار سے ملتی لیکن اندر ہی اندر انہوں نے بیٹی کا رشتہ ایک نہائی دولت مند سردار کے ہاں تیہ کر لیا تھا جس کی ہوا بھی ہم میں سے کسی کو لگنے نہ دی اور شادی کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دی اب جب بھی شہاب بھائی ممانی کے گھر جاتے وہ خود تو والہانہ انداز سے ملتی لیکن رابعہ بہت پریشان نظر آتی وہ کھچی کھچی رہتی اور پہلے کی طرح نہ ملتی انہی دنوں شہاب بھائی نے بواہ حسنہ کو ریشمی کپڑوں پر گوٹا کناری ٹانکتے دیکھا ممانی بھی فرصت کے وقت کچھ ایسے ہی کام کرتی نظر آئیں شہاب بھائی کو تو خوشگمانی ہو گئی کہ بھائی کی اور رابعہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تاہم وہ حیران تھا کہ رابعہ کی گلاپی رنگت ماند کیوں پڑتی جا رہی ہے اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد دھواں سا منڈلاتا رہتا تھا ایک روز بھائی کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا بھائی نے رابعہ کے کھچے کھچے رہنے کا سبب پوچھا وہ چپ رہی بھائی نے سوال کیا کہ تم کو کیا پریشانی ہے کیوں داس رہنے لگی ہو رابعہ نے کوئی جواب نہ دیا شہاب بھائی نے بلا آخر ممانی سے ہی پوچھ دیا کہ رابعہ کیوں خفا ہے اور آپ کیوں کپڑوں پر گوٹا کناری لگا رہی ہیں جبکہ شاید وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر خوش نہیں ہے اسی لئے تو مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی مامی نے چونک کر کہا تمہارے ساتھ شادی یہ تم سے کس نے کہہ دیا اس کی شادی تمہارے ساتھ تو نہیں ہو رہی بیٹے اس کی شادی ہم دوسری جگہ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے تو تمہیں بچپن میں گوٹ لیا تھا نا اس لحاظ سے رابعہ تمہاری بہن ہے یہ سن کر شہاب بھائی کو تو چکر آ گیا اور اس کا ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا وہ اسی وقت گھر چلایا اس کے بعد اس پر کیا گزری یہ تو ایک الگ واقعہ ہے لیکن جو رابعہ پر بیٹی وہ بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہے سوات وغیرہ کے رواج بہت سخت ہیں رابعہ مامو ممانی کے سامنے بول نہیں سکی اور بیاء کر سردار صاحب کے گھر چلی گئی ان کی بہو بن کر لیکن ایک ایسے قلعے میں قید کر دی گئی جس کی دیواریں بہت اونچی تھی کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا وہ سخت پابندیوں میں جھکڑی گئی تھی اس کو میکے آنے تک کی اجازت نہیں تھی اس صورتحال سے گھبرا کر وہ بیمار پڑ گئی سردار صاحب کا گھرانہ سخت روایات کا پابند تھا یہاں نہ کوئی کسی کو پیغام بھیج سکتا تھا اور نہ خط لکھ سکتا تھا نہ ہی کوئی رشتہ دار گھر کی عورتوں سے ملنے کے لیے جا سکتا تھا شادی کو سال گزر گیا انہوں نے رابعہ کو میکے نہ بھیجا اب تو ممانی کا جی بھی گھبرا گیا کہ یہ کیسے گھر آنے میں میں نے بیٹی دیتی ہے کہ جس کو خط تک لکھنے کی اجازت نہیں ہے مامو رابعہ سے ملنے کے لیے جاتے تھے لیکن باہر سے ہی مردوں سے مل کر اور خیر خیریت دریافت کر کے آ جاتے تھے اول تو وہ بیٹی سے ملاقات کرواتے ہی نہیں تھے اگر مامو منت سماجت کرتے تو ملاقات ہوتی بھی تو صرف لمحہ بھر کی دور سے وہ سلام کرتی اور قلعے کے اندر کہیں گم ہو جاتی وہ اپنا حال احوال تک والد کو گوش گزار نہ کر سکتی تھی ایک دن کا ذکر ہے کہ سردار صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ زمینوں کے معاملات دیکھنے گئے ہوئے تھے کہ وہاں تحصیل دار صاحب تشریف لائے انہوں نے سردار صاحب کا پوچھا ملازم نے بتایا کہ وہ زمینوں پر گئے ہیں ملازمہ نے رابعہ کو بتایا کہ تحصیل دار صاحب فلان گاؤں سے آئے ہیں وہ سردار صاحب کا پوچھ رہے تھے رابعہ نے جب گاؤں کا نام سنا تو اٹھ بیٹھی یہ تو اس کے اپنے والدین کے گاؤں کا آدمی تھا وہ بے قرار ہو کر ہجرے سے نکلی اور مردانہ حویلی میں آ گئی اس وقت تحصیل دار اپنے گھوڑے پر سوار حویلی کی دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا گھوڑے کی پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کی پگڑی کا شملہ حویلی کی دیوار کے اوپر سے نظر آ رہا تھا رابعہ ہجرے کی چھت پر چڑ گئی اور وہاں سے کمرے کی کھڑکی سے آواز دھی بھائی ذرا ٹھہریے تو اس شخص نے اپنا گھوڑا ٹھہرائے اور پوچھا کیا بات ہے بی بی وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو پکار کر روکنے والی اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ بہو ہے آپ فلان گاؤں کے ہو جی ہاں اچھا تو میرا یہ پیغام نسیم خان کو پہنچا دینا ان کو کہنا کہ تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے کیا قصور کیا تھا جو آپ نے مجھ کو اس قلعے کی اونچی دیواروں میں قید کروا دیا ہے مجھے یہ دولت سونا روپیہ نہیں چاہیے میں اداس ہوں بہت اداس جلدی سے آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ ایک لمحے کی بات تھی جس کو سن کر تحصیل دار صاحب نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا لیکن یہ بات سارے علاقے میں پھیل گئی کہ تحصیل دار صاحب سے چھوٹے سردار کی بیوی نے بات کی ہے سردار اور اس کا بیٹا جب گھر آئے تو ملازمین نے یہ بات ان کی گوش گزار کر دی انہوں نے رابیہ سے پوچھا کیا تم نے تحصیل دار کو رکا تھا جب وہ گھوڑے پر یہاں سے گزر رہا تھا جی ہاں رابیہ نے جواب دیا تم نے ایسا کرنے کو کس نے کہا تھا تم نے کیوں کیا میں نے تو بس اپنے والد کو پیغام بھیجوایا ہے کہ وہ آ کر مجھ کو یہاں سے لے جائیں کیونکہ میں اس قید سے دلگریفتہ اور اداس ہو گئی ہوں سردار نے تحصیل دار کو بلوا کر پوچھا کہ تم نے میرے گھر کی خاتون سے کیا بات کی تھی تحصیل دار نے بھی وہی بات دہرا دی جو رابیہ نے کہی تھی سردار صاحب کو یقین آ گیا کہ ان کی بہو کا تحصیل دار سے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں تھا اور اس نے محض پیغام بھیجوانے کی خاطر اس شخص سے کلام کیا تھا تاہم یہ بات بھی ان کے نزدیک کم جرم نہ تھا تحصیل دار چونکہ قصور وار نہ تھا لہٰذا اس کو سزا دینا بنتا نہ تھا اس سے تو اور بھی بدنامی ہو جاتی لیکن رابیہ کے لیے سزا تجویز ہو گئی تھی گھر کی بزرگ خواتین نے رابیہ کی سفارش میں بولنا چاہا تو سردار نے کہا میں جانتا ہوں رابیہ کے تحصیل دار سے کوئی مراسم نہیں ہے پیغام دینے کا یہ طریقہ لیکن میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے یہ تو بے عزتی کی علامت ہے آج اگر میں نے بہو کی اس غلطی کو درگزر کر دیا کل اس گھر کی اور خواتین بھی غیر مردوں سے بات کرنے کی جسارت کر سکتی ہیں اس واقعے کے ایک ہفتے بعد سردار نے اپنے علاقے میں معززین میں منا دی کرا دی کہ فلان جگہ میرے ڈیرے پر جمع ہو جانا مقررہ وقت پر جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو رابیہ کو ان کے بیچ لائیا گیا اور سب کے سامنے اس کو فرد جرم سنا دی گئی اور سزا پر فورن عمل درامت بھی کروا دیا گیا بعد میں اس کی لاش کو جلا کر اس کی راک پہاڑی علاقے میں بہا دی گئی کیونکہ لوگوں کے نزدیک ایسی عورتوں کی یہی سزا ہونا چاہیے تھی مامو جب اپنے کاروباری کاموں کو نمٹا کر سرحد سے لوٹے اور رابیہ سے ملنے گئے تو وہاں ان کی بیٹی کے بجائے اس کی دردناک داستان کی بازگش تھی ان کو سننے کو ملی وہاں رابیہ تھی کہاں جو ان کو ملتی جہاں پورے علاقے کے لوگ ایک جیسی سوچ کے حامل ہوں وہاں بچارے مامو ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے مامو تو بس آہو بقا کرتے اور روتے رہ گئے اور ممانی تو بیٹی کی موت کا سن کر غش کھا کر گر گئے اب وہ کہتی تھی کہ میں نے دولت مند دامات کی لالچ میں اپنی بیٹی کو قربان کر دیا مامو ممانی کا غم اپنی جگہ لیکن میں اور شہاب بھی اس واقعے کے صدمے سے دہل کر رہ گئے تھے آج بھی ہم اس صدمے کو نہیں بھولا سکے جب رات کی ویرانے میں یقبستہ ہوائیں پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں تو ہم کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ رابعہ کی بے گناہی کا ماتم کر رہی ہیں